اچھا تو بھائی جنگرز یار آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مکتی گیم کے بارے میں یعنی کہ یار ایک نئی انڈین گیم کے بارے میں جس کا یار ابھی ریسنٹلی ٹریلر لانچ کیا گیا اور یار جس کو دیکھنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ٹریلر پہلی نظر میں تو کافی زیادہ پرامیسنگ لگ رہے ہیں ہم یار آج ہی ویڈیو میں اس کی یار سٹوری لائن اس کے گرافکس اس کی ریلیز ڈیٹ اور بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ بھائی یہ گیم کہاں کہاں لانچ ہوگی اس گیم کو کس نے بنایا ہے کس گیمنگ انجن کے اندر بنایا ہے وغیرہ وغیرہ تو یار اگر تم لوگ انٹرسٹی ہو اور اگر تم لوگ جانا جاتے ہو تو بھی زیبز بان لو پپکونز پکڑ لو اور ہم ویڈیو کو شروع کر دیکھنا یہ ایک انڈیان گیم ہے جس کو یار ایک انڈیان بیس گیمنگ کمپنی نے ڈیویلپ کیا ہے جس کا نام ہے دی انڈر ڈاگز یہ ایک فرس پرسن گیم ہے جس کو یار سیٹ کیا گیا ہے انڈیا کے ایک میوزیم کے اندر اور یار اس گیم کے اندر ایک سوشل ایشو کو بھی ریز کیا گیا ہے جو کہ ہے ہیومن ٹرافکنگ اگر ہم اس کے ٹریلر کے بارے میں بات کریں تو بھئی ٹریلر کو پہی نظر میں دیکھنے میں آپ لوگوں کو یہ چیز تو کلیر ہو جاتی ہے کہ اس گیم کو گرافکس کے ادبار سے بہت زیادہ اچھا بنائے گیا اور اگر آپ لوگ دوسری چیزوں پر گول کرنا شروع کرو گے تو آپ لوگوں کو ایک چیز تو کافی زیادہ پرامسنگ لگے گی اور وہ ہوگی بھی ڈیٹیلنگ ڈیٹیلنگ پر کافی زیادہ کام کیا گیا اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھئی جو انڈین ڈیویلپرز ہیں وہ گرافکس پر زیادہ کام کریں نہ کریں لیکن ڈیٹیلنگ پر بہت زیادہ کام کرتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے تو اگر ہم اس کے بعد یہ ایک چیز نوٹ کریں تو بھئی اس ٹریلر کے اندر ہمیں کچھ ہورر سائٹس بھی دکھائے گی ہیں اس گیم کی جو کہ کافی زیادہ مزے کی لگ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ بھئی اگر ایسی ہی گیم ہمیں دکھائی جائے گی جیسے ٹریلر میں دکھائی گیا کیونکہ ہم نے یہ چیز دیکھئے کہ بھئی اکثر ہمیں ٹریلر میں جو چیز دکھائی جا رہی ہوتی ہے ہمیں وہ اوریجنل گیم میں دیکھنوں کو نہیں ملتی جن کی یار سبود حبلوں کے سامنے ہیں لیکن میں تو امید یہی کر رہا ہوں کہ بھئی اس گیم کو یار جیسا ٹریلر میں دکھائے گیا ہے ویسا ہی اوریجنل گیم میں بھی دکھائے ج دکھائے گا اگر یہ ٹریلر میں ایک چیز جو کہ میں کہوں کہ بھئی مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے وہ ہے لائٹنگ اگر انہوں نے صبح کا وقت دکھائیا تو اس کی لائٹنگ بھی مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے اور اگر انہوں نے بیلڈنگ کے اندر کچھ اندھیرہ بھی دکھائے تو اس کو دیکھنے کا بھی بہت زیادہ مزا آ رہا تھا کیونکہ وہ اندھیرہ تو تھا لیکن اس کے بیچ میں جیسے انہوں نے لائٹنگ ایڈ کیوئی تھی جیسے انہوں نے ای وکرم رائے جو کہ بھئی ہمارا مین کریکٹر ہوگا اس گیم کے اندر اس کا کام ہے ایکسکویشن کرنا اور یار وہ ویس بنگال میں کیا ہوتا ہے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ایکسکویشن کرنے کے لئے جس کے دوران یار ایک شور سا بچ جاتا ہے کہ بھئی وکرم رائے اور اس کے جو کلیگز ہیں او یار ایک ایسی چیز کو چُرا رہے ہیں جو کہ یار کافی دیر سے پروٹیکٹ کی جا رہی تھی وہاں کے لوگوں کی طرف سے اور یار جب یہ شور مچ جاتا ہے تو یار وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور یار جب وکرم رائے اپنی جان بچا کر ممبئی واپس آتا ہے اور یار اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو اس کا میوزیم ہے جو کہ یار اس کی پرائیوٹ پروپرٹی ہوتی ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بھئی جو وہاں کے پروٹیسٹرز تھے انہوں نے یار میرے میوزیم کو کتنا نقصان بچا دیئے اور وہ یار یہ سمجھنا کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی وہاں پر میں نے ایسا کچھ غلط کیا بھی نہیں تھا لیکن یار اس کے اوپر ایک الزام سا لگ جاتا ہے کہ بھئی وہ کرائیم کر رہا تھا یار اس سٹاری سٹوری کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایسا کیا تھا جو خدائی کے وقت ان کو نظر آیا اور یار وہاں کے لوگوں نے یہ شور مچا دیا کہ یار ان کی چیز کو چرائیا جا رہا ہے پھر یار وہ اپنے میوزیم کے ایک سپلور کرے گا اور آٹیفیکٹ جتنے بھی ہیں ان کو یار دیکھے گا اور یار اب اس سارے سنیریو کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ بھئی آخر کار ماجرہ ہے کیا یار 90-95% اسی طرح کی کوششش ہوگی اس گیم کی مجھے بتانے کہ بھئی آپ لوگوں کو کتنا زیادہ مزا ہے اسٹوری کو سننے گا یار اس گیم کی کوئی ابھی تک ریلیز دیٹ تو مینچن نہیں کی گئی لگنی یار اس گیم کو ریلیز کیا جائے گا کنسول سکر پر یعنی کیا پیس 5 ایکس باکس و ننٹینڈو سویچ کے لیے پیسی کے لیے اس کی ریلیز دیٹ کہیں پر مینچن نہیں کی گئی اور نہ ہی پیسی کو کہیں مینچن کیا گیا مجھے نہیں پتا کہ بھی پیسی یوزرز کے لیے کیوں ہی اتنی زیادتی کر جاتے ہیں گیمنگ ڈیویلپرز جو ہیں لیکن یار ابھی تک پیسی کو کہیں پہ بھی مینچن نہیں کیا گیا اور نہ ہی ابھی تک اس کی کوئی ریلیز دیٹ کو مینچن کیا گیا ہو ہوفولی یار اس سال کے انڈ تک اس گیم کو ریلیز کر دیا جائے گا پیس 5 ایکس باکس اور ننٹینڈو سویچ تو یار یہ بھی ڈیسٹو شکر میں آپ لوگوں کے لیے بنانا چاہتا تھا مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور مجھے یار یہ بھی امید ہے کہ بھئی آپ لوگوں کی ملکی گیم ہے تو یار آپ لوگ تو کافی زیادہ ایکسائٹنگ ہوگے اور یار اگر میرے سے کوئی گلتی ہو گئی ہو اس ویڈیو میں تو یار مجھے بہت زیادہ معاف کرنا کیونکہ یار مجھے سٹوری سمجھنے میں تھوڑی زیادہ مشکل ہو رہی تھی لیکن یار جیسے ہی م بڑے مجھے کے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ